ہمارے رہیم گریوننگ ویورز پروگرام ڈا لاو شو کے ساتھ زاکر خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے جیسا کہ آپ کو بڑی اچھی طرح معلوم ہے جو ہمارے روٹین کے ویورز ہیں کہ ہمارا یہ پروگرام ہر ٹیوزڈے کو شام چھے سے سات بجے کے درمیان ہوتا ہے وینس ٹی وی پہ اور یہ لیگل پروگرام ہے جس میں آپ ہمیں آم کال کر کے جو بھی آپ کے قانونی مسئلے ہیں یا جو بھی پرولمز ہیں اس سلسلے میں کال کر کے ہم مجھ سے بات کر سکتے ہیں آم سکرین پہ ہمارا ابھی اسٹوڈیو کا نمبر آ رہا ہے اسی نمبر پہ کال کر کے آپ مجھ سے بات کر سکتے ہیں چند باتیں جو کہ میں پروگرام کے شروع میں ہمیشہ کہتا ہوں انہی باتوں سے آج کے پروگرام کا بھی آغاز کروں گا جب آپ کی کال تھرہ ہوتی ہے تو براہ مہربانی اپنی ٹی وی کا والیوم ضرور بند کر دیا کریں آہ تاکہ بغیر کسی ڈیلے کے آپ کے مجھ سے بات ہو سکے آہ اس کے علاوہ اپنا سوال مختصر اور ایک تک محدود رکھیں میری کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی کالرز ہمیں اس پروگرام میں کال کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان سب سے ہماری بات ہو سکے اور سب سے امپورٹن بات یہ کہ جب آپ کی کال تھرہ ہوتی ہے اور مجھ سے بات ہوتی ہے تو چونکہ وقت مجھے اجازت نہیں دیتا آہ یہ ایک گھنٹے کا پروگرام یہ اس سے کم کا پروگرام ہوتا ہے مجھے وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں بہت ڈیٹیل میں آپ سے آپ کا مسئلہ ڈسکس کر سکوں میں آپ کو گائیڈ کر دیتا ہوں لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی وکیل کے پاس جا کے پھر ڈیٹیل میں اپنا کیس ضرور ڈسکس کر لیا کریں اگر آپ چاہیں تو مجھ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں ڈائریکٹلی میرا ای میل اڈریس بریک پہ جانے سے پہلے سکرین پہ آتا ہے اسی ای میل اڈریس پہ آپ اگر چاہیں تو مجھ سے ڈائریکٹلی رابطہ بھی کر سک ہلو اسلام علیکم زاکر بھائی والیکم اسلام کون سب ہو رہے ہیں جی میں ارفان بات کر رہا ہوں زاکر بھائی ارفان بھائی بولیے کیا سوال ہے آپ کا زاکر بھائی میں 2011 میں ایزا سٹوڈنٹ آیا تھا یوکے میں 2012 میں میں نے ایکسٹینشن کے لیے اپلائی کیا جولائی میں تو دسمبر میں 2012 میں انہوں نے میرے ایسیز کر دے کے آپ کا ویزا کرٹیل کر دیا تھا مسائلے آپ نے ایکسٹنشن کیلئے کیا، ہوم آفیس نےiemand کو نکاح دیا انہوں نے انہوں نے ان해 چینکا کہ کہ یا نے communicate بایا جیا اچھے تو ٹھیک ہے تو سمجھے میں اللہ اپیل میں ٹھلا گیا تو ٹو ٹو ٹ 2013 جن، اپیل مجھے ہوم آفیس نے اپنا دے چیز Truck کو جفت کر کر دیا انہوں نے کہا ہاں آپ کو نیا دیسیزن دیکھیں گے جی جی تو میں مسلسل ان کے ساتھ راپتے میرا انہوں نے کہا کہ آپ کا ٹویک کی وجہ سے ہم نے ایک ایس ہولڈ کیا جب آپ کو جلدی ریزارج چاہیے تو آپ آئلز کر کے پیسے انہوں نے آئلز کر کے پیسے اور انہوں نے پی بھی مجھے ریپلائی میں کیا ٹو تھوزن سکسٹین میں انہوں نے مجھے فیڈری میں مارچ میں انہوں نے مجھے ریپلائی میرا ویزار ریفیوز کر دیا کہ آپ نے ٹویک ریوز کیا تو وہ فیک تھا تو اس لیے ہم ریزار ریوز کر دیا پھر میں اپیل میں چلا گیا یہ ساری یہ ٹو تھوزن ففٹین کی بات ہے نہیں ٹو تھوزن ففٹین کی بات ہے نہیں ٹو تھوزن ففٹین میں ٹو تھو تھوزن ففٹین میں تو میں پھر اپیل میں چلا گیا تو ابھی پچھلے ساعت ٹو تھوزن سیونٹین اکتوبر کے انڈ میں مجھے اپیل الاو ہو گئی تو ہوم آفیس اب اپر ٹرمین چلا گیا لیکن اپر ٹرمین اڈ ابھی میں ایکسپٹ ہوئے نہ ریجیکٹ ہوئے تین چار مہینے ہوگئے ہیں میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کیا یہ میرا کیس اور لنٹھی ہو سکتا ہے میں نہیں چاہتا میرا جواب چل دی آئے تو ویسے یہ ہوم آفیس کے کوٹ کتنا ٹائم لگتا ہے اس کو دیکھیں ماشاء اللہ آپ کا کیس تو کافی لنٹھی ہو گیا قدرتا لیکن جب آپ فرس سیئر ٹرمین نے آپ کے حق میں فیصلہ کیا ہے اور اب اپر ٹرمین میں ہوم آفیس نے اپیل کی ہے اپلیکیشن کی ہے تو عام طور پر اتنا لمبا ٹائم اپر ٹرمین میں نہیں لگتا اگر پرمیشن دیتے ہیں تو پھر اپر ٹرمین اگر ہوم آفیس کو اپیل کی پرمیشن دیتا ہے تو پھر شاید چند مہینے یہ پانچھے مہینے لگ جائیں کیونکہ پھر ہیرنگ ہوگی لیکن اگر اپر ٹرمین پرمیشن نہیں دیتا تو وہ عام طور پر ویدن ٹو ٹرمین سی ڈیسیجن آجاتا انکہ تو یہ کہنا مشکل ہے کہ کب ڈیسیجن آئے گا لیکن بہرحال جیسے کہ میں نے کہا اگر کیس تو کافی عرصے سے چل رہے کافی لمبا ہوگی ہے تو ہوففلی انشاءاللہ آپ کے حق پہ ہی آئے گا بہت شکریہ ارفان ساب نیکس کالر کی طرف چلتے ہیں حالیو حالیو اسلام علیکم زاکر بھائی جی والیکم اسلام جی کنبوریوں کیا سوال ہے آپ کا جی میں منچسٹر سے بہت بات کر رہی ہوں زاکر بھائی میں نے میرے اب پانچ سال کے سنشن پوری ہو گئی ہے تو میں نے لائف ان یوکے جو کیا ہے میں کلیر نہیں کر پا رہی تو میرا کیس میرا وکیل کہا رہا ہے کہ دس سال پر چلا جائے گا کیا دس سال بعد بھی مجھے لائف ان یوکے اور بی ون دینا پڑے گا جی لائف ان دے یوکے اور بی ون انفورشنیٹلی یا فورشنیٹلی جب بھی آپ کوئی بھی انڈیفنیٹلی اپلائے کرتا ہے تو اس کو دینا پڑتا ہے تو دس سال بعد بھی جب آپ انڈیفنیٹلی الیجیبل ہوں گی تو آپ کو لائف ان یوکے اور انگلیش کا ٹیسٹ کرنا پڑے گا ایسا نہیں ہے کہ اگر ابھی آپ نہیں دیتی ہو اور آپ کو دس سال کے روٹ میں ڈال دیتے ہیں تو دس سال بعد آپ کو نہیں دینا پڑے گا جو بھی قانون ہے اس کے ساب سے آپ کو دس سال بعد بھی جب بھی آپ انڈیفنیٹلی اپلائے کریں گے آپ کو لائف ان دے یوکے اور انگلیش کا ٹیسٹ دینا پڑے گا انلیس کے کسی میڈیکل ریزنز کی وجہ سے آپ نہیں کر سکتی ہیں اور پھر اس سلسلے میں ڈاکٹر کا لیٹر اور میڈیکل ایویڈنس ہونا ضروری ہے بہت شکریہ السلام علیکم زکر بھائی جی وآلیکم السلام جی کون سب بھو رہے ہیں اور کیا سوال ہے آپ کا میں جی وید بات کر رہا ہوں میرا پیسٹن یہ ہے کہ کیا ہوم آفسر آئیٹ آف اپیل آؤٹ آف کنکری آگر دیں تو اس کو چینلنگ کیا جس کا ہے اور دوسرا آگر کسی کو بی آر آر وہ جو کارڈ ہوتے ہیں وہ آگر آجاتے ہیں کون سا کارڈ پی آر کارڈ یہ جو کونسا کارڈ ہوتے ہیں یہ باہر یہ باہر یہ باہر باہر کی باعت کر رہے ہیں آپ جی جی اگر یہ آتے ہیں تو اگر یہ بیٹھیں ہوں اگر دیکھیں جو آپ کا پہلا سوال ہے رائٹ اف اپیل کا کہ اگر آپ کو آؤٹ اف کنٹری رائٹ اف اپیل دیا ہے آم آ تو آپ بالکل چیلنج کر سکتے ہیں لیکن یہ پھر کیس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آم کہ اگر آپ چیلنج کرتے ہیں تو آپ کو ان کنٹری رائٹ اف اپیل ملتا ہے یا نہیں ملتا اگر آپ کا ایک فر اگزامپل ہیومن رائٹس کا کلیم ہے اور ایک مناسب کلیم ہے تو پھر اس میں چانس ہے یعنی کہ اگر سٹرانگ کے کلیم ہے تو اس میں چانس ہے کہ اگر آپ کو ان کنٹری رائٹ اف اپیل نہیں دیا تو آپ اس کو چیلنج کریں تو آپ کو مل جائے لیکن اگر آپ کا ویک کلیم ہے تو شاید اس میں نہ ملے تو یہ کیس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اور جو آپ بائیومیٹرک کارڈ کی بات کر رہے ہیں جب آپ جب ہوم آفیس ویزا دیتا ہے تو وہ کارڈ میں دیتا ہے وہ بائیومیٹرک کارڈ ہوتا ہے تو تب وہ بائیومیٹرک کارڈ ہوم آفیس سے شکرتا ہے بہت شکریہ وحیر صاحب next call hello hi there my Punjab is not very good so i hope you let me speak in english no that's fine you can speak in english but speak loudly please okay sorry i don't want to shout either okay thank you very much for taking my call no problem my question is in two parts my brother has two children born in the uk born in pakistan he's a uk national what form does he need to bring the children to the uk what form yeah okay how did your brother get the nationality did he get it through his parents my brother was naturalized through my father all right so your brother was nationalized yes if your brother was a nationalized citizen then those children who were born in pakistan they are british and they can apply for passport but what form is needed when you say what form there's a passport form what form i mean what form are you talking about is it an am or am1 or what type of form is it if someone is already a british because if if your brother was a nationalized citizen then those children were born british and they don't need to they don't need to register as british citizens the forms that you are talking about they are for someone for children for example who are not born british they need to register as british citizen but in your brother's case if he was nationalized citizen of you know nationalized british citizen then your you know brother's children are already british they just need to apply for the passport so the passport application forms which you can download from from internet or you can get it from the post office these sort of forms i'm talking about the british passport forms not the registration forms that you're talking about all right thank you very much i hope you you got the answer that you wanted next let's call her hello 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 welcome 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 hello آپ کا ٹھیک ہے آپ کے کئی دفعہ پروگرام میں میں نے دن کرنے کی کوشش تھی میرا میلا نہیں جی میں اللہ کا شکر بالکل ٹھیک ہے چلیں شکر ہے کہ آج آپ کا مل کیا فون ہلو جی میں کہنا چاہتی ہوں کہ میں ویڈو ہوں دو سال ہوئے میرے ایسپینٹ وفات پا گئے تھے تو میں نا کا اتنے پاکستان سے لانا چاہتی ہوں تو کیا تھے میں لانا چاہتی ہوں ہیتھر میں بڑی چیز ہوں آپ کام کر رہی ہیں نہیں کام نہیں کر رہی سکھ میں سکھ پہ ہوں کس پہ ہیں آپ سکھ پہ ہوں مجھے آپ کے آواز کرتے ہیں سکھ پہ ہیں جی جی آپ کو کیا کوئی بینفٹس مل رہے ہیں جی جی بینفٹس کس قسم کے بینفٹس مل رہے ہیں امپلائمنٹ سپورٹ اچھا تو آپ اپنی کوئی آپ کی ڈسیبیلٹی ہے یا کوئی ایسی وجہ جس کی وجہ سے کام نہیں کر سکتی جی 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 اگر ایسی بات ہے کہ اگر آپ اپنی ڈسیبیلٹی کی وجہ سے کام نہیں کر سکتی تو آپ اپنے اگر آپ کی شادی ہوتی ہے آپ اپنے ہزبن کو سپانسر کر سکتی ہیں اور اس میں جو ہے وہ یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو آپ کی جو آپ کو سپورٹ مل رہی ہے اس میں آپ اپنے ہزبن کو منٹین اور اکومنڈیٹ کر سکتی ہیں یا نہیں اگر نہیں کر سکتی تو آپ کے کوئی اگر کوئی رشدار یا کوئی بھی جو کلوز فرنڈز وغیرہ ہیں جس کو ہم تھرڈ پارٹی سپورٹ کہتے ہیں یعنی کہ اگر وہ بولیں کہ جی اگر آپ کے ہزبنٹ آئیں گے اور اگر آپ کی بینیفٹ سے ان کی خرچہ برداشت نہیں ہوتا تو وہ دیں گے اگر وہ کر سکتے ہیں تو وہ بھی ہیلپ کرے گا میرا مشہور ہے یہ ہے کہ یہ ذرا تھوڑی سی ڈیٹیل میں بات کرنے والی چیز ہے تو بہتر ہے کسی وکیل کے پاس جا کے اس کو ڈیٹیل میں ڈسکرس کر لیں بہت شکریہ نیکس کالر کی طرف چلتے ہیں ہلو ہلو جی اسلام کیا سوال ہے آپ کا میں لینڈن سے زورا بات کر رہی ہوں میرے دو پوششن ہیں جی جی بولیے جی پوششن یہ ہے کہ دھائی سال کے ویزے میں ایکسٹینشن پلائے کرتے ہیں کون سا کوش کرنا ہے اور نمبر دو کہ میرے بچے کے پاس بھی یہ دھائی سال کے ویزے ہے تو وہ اس نے یولی جانا ہے تو اس کے لیے یولی کی فیس کے لیے وہ لون ہم لوگ لے سکتے ہیں کیونکہ ہمارے ویزے پہ تو لکھا ہوئے ہیں نمبر دیکھیں پہلی چیز یہ جو لون ہے وہ پبلک فنڈ نہیں ہے لون تو آپ لون لے رہے ہیں تو وہ لے سکتے ہیں اس کا پبلک فنڈ سے کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ وہ آپ لون اگر آپ لون کے لیے الیجیبل ہیں تو وہ پبلک فنڈ میں نہیں آتا جو آپ کا پہلا سوال تھا تو آپ کو دھائی سال کا سپاؤز ویزہ ہے آپ کے پاس نہیں دھائی سال کا بچوں کی بیس پہ سیمنی ایس سے تو آپ کو دس سال کے روٹ پہ ڈالا ہے نا آپ کو ٹین ایئرز کے بعد جی تو آپ کو کورس کرنے کی ضرورت نہیں ہے ابھی فیلال ایکسٹینشن کے لیے اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی بہت شکریہ تینکیو بیری مچ نیکس کال کی درہا چلتے ہیں ہلو 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 مباشر بھائی کیسے آپ ٹھیک ہیں مباشر بھائی کیسے آپ ٹھیک ہیں الحمدللللہ آپ کی دعائیں ہیں اللہ کا شکریہ میرا ایک آپ سے ایڈوائیس لینی تھی بسیکلی میری مدن اللہ پاکستان ہوتی ہیں تو وہ آنا چاہتی ہیں یہاں پر یوکے وزر کے لیے لیکن ہم لوگ جونس ہیں وہ ہاؤزنگ بینیفیڈ پر ہیں تو کچھ سمجھ نہیں آرہی کہ ان کو کیسے جونس ہے بتایا جائے کہ کیسے آپ اپلائی کر سکتی ہیں دیکھیں بات بات یہ ہے کہ اگر وہ آنا چاہ رہے ہیں وزر پہ دیکھیں وزر ویزر کے لیے جو بھی آتا ہے تو اس کے ان کو ان کو یہ پروف کرنا ہوتا ہے کہ وہ اپنا خرچہ وغیرہ اٹھا سکتے ہیں اگر وہ خود ہی سارا خرچہ وغیرہ اٹھائیں گی اور ان کے پاس وہ انف پیسے شو کر سکتی ہیں کہ ان کے پاس اس وزر کے لیے انف مینٹیننس یا انف پیسے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو مینٹین کر سکیں یہاں پہ تو پھر تو اگر آپ بینفیٹ لے بھی رہے ہیں تو کوئی ایسی مسئلہ والی بات نہیں ہے کیونکہ خرچہ آپ نہیں اٹھائیں گے وہ خود ہی اٹھائیں گی اور جہاں تک رہنے کی بات ہے تو اگر وہ آپ کے پاس رہیں گی اور آپ کے پاس انف اکومڈیشن ہے بے شک آپ اگر کاؤنسل گھر میں بھی رہے ہیں لیکن آپ کے پاس پرمیشن ہے کاؤنسل سے فر اگزامپل اس میں وہ آکے رہ سکتی ہیں اور انف اکومڈیشن ہے ان کے لیے تو پھر کوئی مسئلہ والی بات نہیں ہے تو اگر وہ وہاں پر چونکہ تقریباً کوئی چار پانچ سال پہلے تب ہم نہیں لے رہے تھے کوئی اپلائی نہیں کیا ہوا تھا تو وہ ان کو میں نے سپانسر کیا تھا اس ٹائم تو ابھی چونکہ وہ یہ اپلیکیشن جب دے گی تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے جونتے ہیں یہاں پر آر ای ڈی آپ نے وزٹ کیا ہوا ہے تو وہ ہمارے بارے میں اگر وہ پوچھنا چاہے تو اس کے مطلق کیا آپ کہیں گے کہ وہ ان کو کیا کہنا چاہیے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر انہوں نے یہاں پر وزٹ کیا ہوا تو یہ تصمیل کوئی ایسی بات نہیں ہے وہ بالکل کہیں گی کہ میں نے یہاں پر وزٹ کیا ہوا ہے اور مجھے یہ بات سمجھ نہیں پڑی کہ آپ لوگوں کے بارے میں وہ کیا کہیں گی obviously وہ بتائیں گی نا کہ آپ وہ آپ کے پاس ہی ملنے کے لیے آ رہی ہیں آپ کو hello میرا خیال میں مبشی صاحب آپ شاید آپ کی کال ختم ہو گئی ہے آپ اگر ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں تو بہرہ لگا وہ آپ سے ملنے کے لیے آ رہی ہیں تو ان کو کوئی چھپانے والی بات تو اس میں ہے نہیں میں نے آپ کو بتایا کہ اگر وہ اپنا خرچہ غیرہ خود اٹھا سکتی ہیں وہاں پہ ان کے بچے ہیں یا جو بھی ہیں ان کا خرچہ اگر اٹھا سکتے ہیں وہ شو کر سکتی ہیں کہ وہ اچھی پاکستان میں well established ہیں اور وہ صرف آپ لوگوں کو ملنے کے لیے آ رہی ہیں اور اپنا خرچہ غیرہ خود اٹھائیں گی تو اس میں کوئی مسئلے والی بات نہیں آپ لوگوں کا mention کریں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا ناظرین میرا ایمیل ایڈریس سکرین پہ آ رہے اگر آپ کی مجھ سے بات نہیں ہوتی آپ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ڈیریکٹلی اس ایمیل پہ آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں ایک وقفے کا ٹائم ہو گیا آپ کے در جائیے گے نہیں وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں